اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چوتھا کہلاتا ہے ڈیوائیڈ یا ڈیویجن کتنے آپریشن ہوگئے بچو چار تو اگر دو کمپلیکس نمبرز ہوں اچھا ریال نمبرز کے درمیان چار آپریشن سے تو باقی ہیں کہ کس طرح پلس کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں مللی پلائی کرتے ہیں یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن کمپلیکس نمبرز کی اگر بات کی جائے تو ان کو پلس یا مائنس یا مللی پلائی ڈیوائیڈ کرنے کا کیا قائدہ ہے یہ ہم آج ہی کلاس میں سیکھیں گے سب سے پہلے جو پہلا پارٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیڈر آپریشن پلس ہے ان دونوں کمپلیکس نمبرز کو پلس کیجئے کیا کرنا ہے دونوں کمپلیکس نمبرز کو ایٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کمپلیکس نمبر میں جو کومے سے پہلے پارٹ ہوتا ہے اس کو ریال پارٹ بولتے ہیں اور جو کومے کے بعد ہوتا ہے اس کو اور امیجنری پارٹ تو یہ ریال پارٹ ٹو ہے امیجنری پارٹ اس طرح یہاں پر نائن جو ہے this is called real part اور قومے کے بعد جو نمبر ہے this is called imaginary part تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جی اب دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے کہ real number میں real number پلس کرتے ہیں قائدہ سننے کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ real number میں real number پلس کریں گے imaginary number میں imaginary number یا part پلس کیا جائے گا تو دو complex numbers کو پلس کرنا ہو دیکھیں میں اس کا rule سمجھنے پہ لے کیا ہے اگر a, b پہلا complex number ہو اور دوسرا complex number ہو c, d تو قائدہ یہ ہے کہ real number میں real number پلس ہوگا یعنی a میں پلس کریں گے c کو اور b میں پلس کریں گے d کو تو بہت سمپل قائدہ ہوگا یہ bracket کے اندر ہی a میں پلس کر دیں گے c کو اور کاما ڈال کے b میں پلس کر دیں گے d کو تو وہی کاما وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سوال میں دیکھیں کیا ہوگا یہ لکھا ہے 3,2 اور 9,3 ایک دعا پھر لکھ لیتے ہیں solution ہے تو 3,2 plus 9,3 آپ چاہیں تو اس کو horizontally کر لیں یا vertically solve کر لیں چوائیس آپ کی اپنی ہے آئیے ہم اس کو vertically solve کرتے ہیں تو 3 میں 9 plus کر دیجئے کیا 3 plus 9 پھر کاما ڈالیں گے 2 میں پلس کریں گے 3 کو 2 plus 3 اب دیکھیں بچو کیا ہو جائے گا 3 میں 9 plus کرتے ہیں تو کیا آتا ہے 12 2 میں 3 plus کریں گے تو کیا ہو جائے گا 5 that will be your answer اس طرح سے دو complex numbers کے درمیان plus operation ہوگا امید آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا next question دیکھیں کیا ہوگا دیکھیں اس کو کیسے solve کریں گے تو solve کا قائدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا کرتے ہیں real part میں real part plus کرنا ہے تو ہوگا یہ کہ یہاں پہ 3 upon 2 ہے اس میں 3 upon 2 میں 2 upon 3 plus ہوگا یہ real parts 8 ہوں گے پھر imaginary part میں imaginary part تو 3 upon 2 میں plus کریں گے 2 upon 3 کو صحیح کاما ڈالی ہے پھر 2 upon 3 جو imaginary part ہے اس میں plus کریں گے 3 upon 2 کو اب بچو کیسے solve ہوگا اب solve کرنے کا قائدہ یہ ہے کہ یہاں پر نیچے جو denominatorز ہیں ان کو same کریں گے کیا کریں گے ان کے denominatorز کو same کریں گے تو 2 اور 3 کا LC ہم ہوتا ہے 6 2 کو 3 سے multiply کریں تو کیا آتا ہے 6 LC میں تو اس 2 کو بھی 6 بنائیں گے اور 3 کو بھی 6 بنائیں گے بس اتنا سا rule اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ لکھا ہے 3 upon 2 تو 2 اور 3 roughly solve کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ جو denominator میں number ہے ان کو same کرنا ہے ان کو same کرنے کا ایک قائدہ اور بھی ہے 2 ہے تو اس کو 3 سے multiply کر دو یہ 3 ہے تو اس کو 2 سے multiply کر دو تو یہ بھی 6 ہو جائے گا اور یہ بھی 6 ہو جائے گا جب یہ دونوں 6 6 ہو جائیں گے تو پھر ان کو add کرنا ہم آئے لئے یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اس کے لئے 3 upon 2 ہے تو اس کو multiply کر دیں گے 3 سے تو وہی 3 پھر کام لگانا پڑے گا بچوں اوپر اور plus اس کے آگے لکھا ہے 2 upon 3 اب اس 3 کو بھی 6 بنانے کے لئے 2 سے multiply کریں گے تو اوپر بھی کیا لگانا پڑے گا 2 جو operation نیچے کرتے ہیں وہ اوپر کرنا پڑتا ہے یہ اصول ہے LCM کے رقموں کو plus کرنے کا یا minus کرنے کا اس کا 2 upon 3 میں plus کرنا ہے 3 upon 2 تو denominator ہیں different 3 اور 2 تو پھر ان میں بھی یہ کام کریں گے کہ 3 اور 2 کا LCM ہوتا ہے 6 تو اس کو بھی 6 بنائیے اس کو بھی 6 بنائیے تو دیکھیں یہ 2 upon 3 ہے تو اس کو 6 بنانے کے لئے 2 سے multiply کریں گے تو وہی 2 پر بھی لگا دیں گے اس کے بعد ہے 3 upon 2 تو 3 upon 2 کو upon میں جو number 2 اس کو 6 بنانے کے لئے 3 سے multiply کریں گے تو وہی 3 اوپر لگا دیں گے اب دیکھیں کیا ہوگا بچوں 3 3 دا ہو جائے گا 9 upon میں 2 3 دا 6 پلس اور یہاں 2 to the 4 upon میں 3 to the 6 پھر یہاں قومے کے بعد ہے 2 to the 4 upon میں 3 to the 6 پلس 3 3 دا 9 اور upon میں 2 3 دا 6 اب دیکھیں کیا کریں گے اب آپ نے اب بلکل آسان ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 upon میں سیم ہے یہاں بھی 6 اور یہاں بھی 6 ان کو پلس کرنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ 6 لکھنا ہے اور اس کے بعد اس 6 کے اوپر جو numeratorز ہیں 9 اور 4 ان کو as it is لکھ دیا جائے گا 9 plus 4 اور یہ قائدہ ہوگا وہی کام آپ نے یہاں کرنا ہے 6 اور 6 سیم ہے تو ایک دفعہ ایک لائن ڈال کے 6 لکھ دیں اور اس کے بعد کیا کریں یہاں 4 اور یہاں آپ سے 9 پر لکھ دیجئے تو یہ ہو جائے گا 4 plus 9 تو جب آپ سیم جنومیٹر والے نمبروں کو پلس کریں گے تو ایک دفعہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد پھر اوپر والے نمبر جنومیٹر والے نمبر کو لکھ دینا ہے اب کیا ہوگا اب اچھو دیکھیں توجہ رہے 9 میں 4 پلس کیجئے تو 9 میں جب 4 پلس کرتے ہیں تو کیا آتا ہے 13 اور اپن میں موجود ہے 6 اور 4 میں 9 پلس کریں گے تب بھی 13 ہی آئے گا دایر سی بات ہے اور اپن میں کیا موجود ہے 6 that will be your full and final answer آپ دیکھیں نیکس کوچن کیسے ہو جی آپ دیکھیں یہاں پر 2 x y 5 y اس میں منس کرنا ہے half x y 6 y تو جیسا کہ بتایا ہے کہ قومے سے پہلے یہ ریال نمبر کہلاتا ہے اور قومے سے پہلے half x y تو ریال میں سے ریال نمبر منس کریں گے یاد رہے ہیں یہاں آپریشن منس کا ہے تو جو آپریشن پلس جس طرح کرتے ہیں اسی طرح منس کرتے ہیں تو ریال نمبر میں سے ریال نمبر منس کر دیں گے اور اسی طریقے سے جو امیجنری نمبر ہے 5 y اس میں سے امیجنری نمبر 6 y سکوائر منس کر دیں گے تو حصول ایک ہی رکھیں گے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا تو کیا کرنا ہوگا دیکھیں سلوشن میں it is very easy and simple تو 2 x y ریال نمبر لکھا یہاں سے آپ نے منس سائن ڈالیں اس کے بعد دیکھیں half x y کیا ہوگا half x y پھر یہاں آئے گا کومہ اس کے بعد 5 y سکوائر جو جس کو ہم نے گرین مارکٹ سے شو کیا ہے 5 y سکوائر میں سے منس ہو جائے گا 6 y سکوائر اب دیکھیں بچوں کیا ہوگا اب یہاں وہی صورتحال آگئی ہے کون سی کہ یہاں پر 2 x y کی نیچے کون ہے 1 حضرت کی نیچے 1 ہوتا ہے لکھتے نہیں اور یہاں upon میں 2 موجود ہے تو ان دونوں کا lcm لیں گے 1 اور 2 کا lcm ہوتا ہے 2 تو اس کو بھی 2 بنائیں گے اور یہ تو 2 already موجود ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں بہت ہی simple ہے ان کو منس کرنے سے پہلے lcm same کرنا ہوگا ہمیں upon میں تو 2 x y upon 1 ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے 2 x y اور upon میں کیا موجود ہے 1 ہوتا ہے لیکن لکھتے نہیں ہیں تو اس 1 کو multiply کر دیں گے 2 سے کس سے 2 سے تو وہی 2 ہم اپنے لگا دیں گے بس یہ simple سا حصولیات رکھیں منس اور یہاں پہ کیا موجود ہے half اور ساتھ میں x y یہ already یہاں پہ 2 موجود ہے تو 1 پر ہم نے bracket ڈال دی bracket نہیں ڈالنی تھی پھر کیا آئے گا کومہ اس کے آپ 5 y square میں سے 6 y square نکالیں تو 5 میں سے سکھ نہیں آسکتا 6 میں سے 5 نکالیں base اور power say میں تو یہ آجائے گا 1 y square اور sign کونسی ہوگی بچوں minus کی کیونکہ چھوٹے میں سے بڑا نکال لیں یہاں bracket close ہوگی آپ کی یہاں غلطی سے bracket close کر دی پھر کوئی بات نہیں آپ دیکھیں کیا ہو جائے گا یا 2 کو 2 x y سے multiply کریں گے تو 2 to the 4 x y اور upon میں ہوگا 2 minus اور دیکھیں آپ پہ x y 1 سے multiply ہو رہا ہے تو 1 coefficient لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی x y کم x y اور upon میں کیا موجود ہے 2 پھر اس کے بعد کومہ minus 1 y square تو minus 1 coefficient ہوتا ہے لکھتے نہیں ہیں تو کیا رہ جائے گا y square آپ دیکھیں بچوں کیا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے بہت آسان ہے اب چونکہ upon میں lcm2 اور 2 same ہو گیا تو ایک دفعہ 2 لکھیں گے لائن ڈال کے لمبی سی لائن کھیچے اور 2 لکھ دیں ایک دفعہ اور پھر 2 اور 2 کے اوپر جو نمبرز ہیں 4 x y اور x y وہ اوپر سیٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا 4 x y اور اس والے 2 کے اوپر کون ہے x y اوکے اور 2 ایک دفعہ کومہ اس کے بعد minus y square کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بیسی لکھ دیں گے آپ دیکھیں گا بولیے 3 x y اور اپن میں کیا مجھے 4 میں سے بن گیا 3 x y ساتھ میں ویسی لکھ دیا جائے گا اپن میں 2 پھر minus y square تو that will be your full and final answer تو یہ تھا اس کا تیسرا part اب چوتھا part دیکھیں موسیقی ویسی لکھ منس li ری ری می ویسی لکھ موسیقی عenda موسیقی choking ہاں بچوں بات آرئیے بلکل صاف سوری میں بھول گیا تھا مائک لان تو ہفٹین کمائے ورے لیے دو مائنس آئیں گے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا سی ایک پڑھیں siis ہوگا ٹویل مائنس مائنس پلاس اور نائن سات میں اب دیکھیں کیا کریں گے توجہ رہے یہ فائیو اپنی جگہ رہا کومہ ٹویل میں نائن پلس کرتے ہیں تو کیا آتا ہے ٹوینٹی ون ڈیٹ ویل بھی اور آنسر اس طرح کوششن سلو ہوگا نیکس کوششن دیکھیں یاس فور اپون فائیو کومیٹ اپون فیفٹین میں مائنس کریں فور اپون فائیو کومیٹ اپون ٹین دو کمپلیکس نمبرز کو مائنس کرنا ہے تو ریال پارٹ میں سے ریال پارٹ مائنس ہوگا یعنی فور اپون فائیو مائنس فور اپون فائیو ایسے ہی اور یہ مینری نمبر میں سے مینری پارٹ یا نمبر مائنس ہوگا کومہ ڈالک نہ بھولیں پھر دیکھیں بچو کیا ہوگا ایٹ اپون فیفٹین مائنس اس کے بعد کون ہے آگے سکس اپون ٹین توجہ رہے سکس اپون ٹین اب دیکھیں کیا کریں یہ توجہ رہے اب کیا کرنا ہوگا آپ کو اب جیسے کہ بتایا قائدہ کیا ہے کہ جو ایل سی ایم لینا پڑتا ہے اپون والی رقموں کو پلس یا مائنس کرنے کے لیے تو فائیو اور فائیو نمبر تو سیم اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں ففٹین اور ٹین ہے تو یہاں پر ففٹین اور ٹین کا ایل سی ایم جو بھی ہوگا وہ ہم جنومیٹر کو بنانے کی کوشش کریں گے کیسے سب سے پہلے تو اس کو سولف کریں یہ فائیو آپ نے ایک دفعہ لکھا یاد ہے نا جب سیم ہو تو کیا کرتے ہیں فور میں سے فور کو مائنس کرتے ہیں اب سمجھے کہ یہ ففٹین ہے اور یہ کون ہے ٹین ہے اب آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ اس ٹین کو بھی اور اس ٹین کو بھی سیم نمبر بنانے کی کوشش کریں اس کے دو طریقے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے تو پہلے کٹنگ کر لیں یا اگر رقمیں کٹنی تو کٹ لیں مثال پر ٹو تھری دا سکس اور یہ ٹو فائیوزہ ٹین کٹنگ ہو رہی ہے پہلے کر لیں ونہ پھر پریشانی ہو جائے لیں اور یہ ایٹ اپون فیفٹین ہے اس کو ویسی رہنے دے ساتھ میں اور مائنس ٹو تھری دا سکس ٹو فائیزہ ٹین ٹو کے ٹیبل سے کٹ دیا تو اوپر ٹری اور نیچے کے آئے گا فائیو اس نہ دیکھیں کتنی آسانی ہو جائے گی اب آپ کو اب یہ ہے فیفٹین اور یہ ہے فائیو ہماری کوشش ہوگی کہ جو اپون والے نمبر ہیں سیم ہو جائیں تو یہ تو بڑا نمبر ہے فیفٹین اور فائیو چھوٹا نمبر ہے تو اس کو فیفٹین بنا سکتے ہیں جیسا اگر ہم اس کو تھری سے ملٹیپلائی کر دیں تو فائیو تھری دا فیفٹین تو یہ بھی فیفٹین ہو جائے گا تو اسی نمبر تھری سے اوپر بھی ملٹیپلائی کر دیں گے بس یہ کام آپ نے کرنا ہے جیسا کہ پہلے بھی سمجھایا تھا فور میں سے فور مائنس کریں گے تو آئے گا زیرو اور اپونے موجود ہے فائیو کومہ اور یہ ایٹ اپون فیفٹین کو ڈھونا پڑے گا ساتھ میں مائنس یہاں دیکھیں کیا کریں گے اس فائیو کو ففٹین منانے کے لیے فائیو کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہی کام اوپر بھی کرنا پڑے گا اوپر پہلے سے تھری موجود ہے تو جو آپ نے کام نیچے کیا ہے وہی اوپر کریں گے اوپر بھی تھری سے ملٹیپلائی کریں گے سمجھ رہے ہیں بات کو اس کے بعد دیکھیں کیا ہو جائے گا توجہ رہے ہیں زیرو کو فائیو سے ڈیویڈ کریں گے تو کیا ہے گا زیرو پھر کاما اور پھر ایٹ اپون فیفٹین یہ اپنی جگہ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا مائنس تھری تھری تھا نائن اور اپون میں موجود ہے پائیو تھری تھا فیفٹین اب دیکھیں فیفٹین اور فیفٹین سیم ہوگا ہے دینومیٹرز تو اب آپ جانتے ہیں کہ کیسے سول ہوگا یہ بھلا تو زیرو لکھا زیرو لکھنے کے بعد کاما ڈالیں اس کے بعد ایک لائن ڈال کے پھر آپ نے یہ جو فیفٹین دونوں میں آیا ہوا اس کو ایک دفعہ لکھیں گے فیفٹین فیفٹین سیم ہے اوپر دے جائے گا ایٹ یہاں بھی فیفٹین فیفٹین سیم کٹ کر اوپر کیا بچا نہیں تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دینومیٹرز سیم ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ لکھ کر اوپر والے نمبر سیٹ کر دیے جاتے ہیں نیومیریٹرز میں ایٹ مائنس نائن آخری سٹیپ دیکھیں کیا ہوگا نظر آ رہا ہے یا سارا ہے تو زیرو قومہ ایٹ میں سے نائن مائنس کریں گے تو کیا آئے گا وان آئے گا مائنس کا ہے کیونکہ چھوٹے میں سے بڑا نمبر مائنس کر رہے ہیں اب اون میں ہے تو ڈیٹ ویور فولین پائنلس نیکس دیکھیں اب دیکھیں آپ سکس پارٹ کیا ہے یہ دو کمپلیکس نمبر ہے ون کاما ٹو اور دوسرا ہے ون کاما مائنس ٹو اب ان کمپلیکس نمبر کے بیچ میں پلس سائن ہے نہیں مائنس سائن ہے نہیں کوئی بھی سائن نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دو بریکٹس یا کمپلیکس نمبر کے بیچ میں کوئی بھی سائن نہیں ہو تو it means both are being multiplied کہ وہ دونوں کمپلیکس نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یعنی ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اب آپ پہلے رول سمجھنے کیا ہے کہ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں دو کمپلیکس نمبر کو تو ان کی ملٹیپلیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے یعنی ان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے ملٹیپلیکیشن سی ایٹی آئی ملٹیپلیکیشن آف کمپلیکس نمبر اگر دو کمپلیکس نمبر آپ کے پاس کیون ہیں اور ان کو کرنا ہے ملٹیپلائی تو وہ ملٹیپلائی کیسے ہوتے ہیں وہ اب ہمیں سیکھنا ہے مثال کے اوپا اگر آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہو اے کاما بی اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہو ملٹیپلائی کے لیے کوئی بھی سائن نہ ڈالیں اب بعض اوقات ڈوٹ ڈال دیتے ہیں سی کوم آ ڈی ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو دیکھیں قائدہ کیا ہے کہ اس کا جو ایک فارمولا اس کی ڈیریویشن آ بک میں بھی موجود ہے ہمیں یہاں پہ صرف فارمولا استعمال کرنا ہے تو وہ ہم سیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ فارمولا یہ ہے جب اے بی اور سی ڈی کمپلیکس نمبرز ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو فارمولا یہ ہوتا ہے اے سی مائنس بی ڈی کوم آ اے دی پلس بی سی یہ ہے فارمولا کیا فارمولا ہے بچھو دیکھیں پھر سے بہت ہی آسان فارمولا ہے اے کوم آ بی ملٹیپلائی سی کوم آ ڈی تو اے سی مائنس بی ڈی اب یہ اے سی بی ڈی کہاں سے آئیں گے پہلے کمپلیکس نمبر سے اے اور بی آئے گا دوسرے سے سی اور ڈی لیا گیا ہے تو اے سی مائنس بی ڈی کوم آ اے دی پلس بی سی تو یہ آپ کے سامنے کے سیچویشن آ گئی ہے اس فارمولے کو آپ نے یاد کونے بچھو اے کی جگہ ون اور بی کی جگہ ٹو سی کی جگہ ون اور ڈی کی جگہ مائنس ٹو یعنی اس طرح سے سیٹنگ کر لیں آپ اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی آئی ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے فارمولا بھی لکھا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو تو سول کی ہیڈن ڈالیں اور اب انہیں کریں ملٹیپلائی تو قاعدہ کیا سمجھا ہے اے سی یعنی اے اور سی کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ون ملٹیپلائی سی کی جگہ بھی کیا آئے گا اب یہ بریکٹس ڈال دی میچھے ملٹیپلائی کا سینڈ بھی ڈال دیا تو کوئی عرض نہیں اور یہ کامپلیکس نمبر کی جو بریکٹس کو بڑھا کر کے لکھ دیں تو یہ ہو گیا اے سی پھر کیا ہے فارمولے کا مائنس بی ڈی تو بی کونے اور ڈی کونے بی ہے ٹو اور ڈی ہے مائنس ٹو تو بی کی جگہ آئے گا ٹو ملٹیپلائی ڈی کی جگہ کیا آئے گا بچوں مائنس ٹو تو اے سی مائنس بی ڈی پھر آئے گا کومہ تو آپ نے کومہ ڈال دیا پھر اے اے ڈی پلس بی سی یعنی اے کو ڈی سے ملٹیپلائی کریں اے ہے ون اور ڈی ہے مائنس ٹو تو ون ملٹیپلائی مائنس ٹو اے ڈی پلس بی سی پلس فارمولے کا ہے اور بی سی یعنی بی ہے 2 اور سی ہے 1 تو بی کی جگایہ 2 ملیپلائی سی کی جگایہ اور اس طرح سے اس کو بند کر دیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھ لیں وہ کون ہیں یہ کون ہیں اے یہ سی اے سی مینس یہ بی اور یہ اے سی مینس بی دی اور یہ ہے اے ڈی اور پھر یہ two بی کی جگا اے ڈی پلس بی سی اور یہ سی کی جگای ڈی پلس بی سی شروع میں تھوڑی سی پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا بھائی کچھ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت تو دینا ہی پڑتا ہے ایک کو بیس سے ملیپلائی کریں تو دیکھیں ہاں پہ ون ونزہ ون اور مائنس ٹو کو مائنس ٹو سے ملیپلائی کریں مائنس مائنس پلت ٹو ٹو دہ ہو جائے گا فور اب دیکھیں ہاں کیا ہوگا قوم آگیا ون کو مائنس ٹو سے ملیپلائی کریں تو ہو جائے گا مائنس ٹو کیلکولیٹر استعمال کر لیں پلس ٹو ونزہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھیں پہلے ون کو ون سے ملیپلائی کیا تو ون ونزہ ون اور پھر مائنس ٹو کو مائنس ٹو سے تو مائنس مائنس پلس ٹو پھر آگیا قومہ تو آپ نے لگا دیا قومہ پھر ون کو مائنس ٹو سے کریں گے تو ون کو مائنس ٹو سے کیا تو مائنس ٹو اور اس کے بعد پھر پلس سائن آیا پھر ٹو کو ون سے کریں گے تو ٹو ونزہ ٹو اب ون میں فور ایٹ کریں گے اور مائنس ٹو میں پلس ٹو کو ایٹ کیا جائے گا تو دیکھیں کیا ہوگا جب آپ توجہ رہے ون میں فور ایٹ کریں گے تو کیا آتا ہے بچوں فائف کومہ مائنس ٹو اور پلس ٹو مائنس ٹو میں سے ٹو گیا کچھ نہیں بچا تو یہ آگیا سیرو نیکس کوئشن دیکھیں یہ تھی ملیپلیکیشن ہاں بھی کریں اس کو ملیپلائی ساتھ میں پارٹی آپ کے سامنے ہا چکا ہے فور کومہ مائنس ٹو ملیپلائی فائف کومہ مائنس ٹو تو سولوشن میں فارمولہ تو ایٹ مائنس بی ڈی پلس بی سی آپ کے سامنے ہی ہے اس کو کیا مان لیں اے اس کو بی اسے سی اور اسے ڈی مان لیں آئیے سولپ کرتے ہیں کیسے ہوگا توجہ رہے یاس کیا فارمولہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے اے سی مائنس بی ڈی اے سی اے کی جگہ کیا آئے گا فور پھر ملیپلائی سی سی کی جگہ کیا آئے گا فائف اے سی مائنس بی ڈی ب کی جگہ کون ہے مائنس فائف ملیپلائی ڈی ڈی کی جگہ ہے مائنس فور تو یہ ہو گیا اے سی مائنس بی ڈی پھر ہے کومہ اے ڈی پلس بی سی اے کی جگہ فور ملیپلائی ڈی ڈی کی جگہ مائنس فور پلس بی سی بی کی جگہ مائنس 5 اور ملٹیپلائی سی سی کی جگہ کون ہے 5 تو اس اسٹائل میں بھی کوشن کو سولف کیا جاتا ہے یہاں 4 5 سے ملٹیپلائی ہوگا یہاں یہ تینوں ملٹیپلائی ہوں گے یہاں 4 مائنس 4 سے اور یہاں یہ دونوں ملٹیپلائی ہوں گے سائن بھی ہوگی ملٹیپلائی تو 4 5 بچوں 20 ہو گیا پھر مائنس مائنس پلس پلس مائنس مائنس 5 ورزہ 20 کمہ پلس مائنس مائنس 4 ورزہ وہ 4 کے ساتھ پلس آئی نہیں لکھتے نہیں پلس مائنس مائنس 4 ورزہ 16 اور یہاں پلس مائنس مائنس 5 ورزہ 25 اب دیکھیں کیا ہوگا 20 میں سے 20 مائنس کریں گے تو کیا ہو جائے گا 0 اور یہ ہو گیا 0 20 میں سے 20 مائنس کیا اور مائنس 16 و مائنس 25 مائنس وہ تو 8 کر لیتے ہیں پتہ ہیں 6 ور 5 11 ورزہ 21 آجائے گا سائن کونسی ہوگی مائنس کی تو that will be your answer اس کے بعد اب نیکس قوشن کرتے ہیں دیکھیں یہ 8 پارٹ ہے اس میں بھی ملٹیپلائی کرنا ہے بچوں رقموں کو کیسے ملٹیپلائی ہوں کی تبجھو رہا ہے تو جیسا کہ بتایا تھا کہ اس میں ملٹیپلائی کرنے سے پہلے سیبلیفائی ہو رہا ہے اگر آپ اور کریں تو یہاں پہ 2 ور فور کٹ رہا ہے 2 ونزہ 2 ونزہ 2 ونزہ 2 ونزہ 2 ونزہ 2 ونزہ 2 2 اور 2 کٹ جائیں گے پھر بلٹیپلائی کی جائے گا تاکہ رقمیں چھوٹی ہو جائیں solve یہاں کیا ہے under root 3 upon 2 کاما اور دیکھیں یہ لکھا ہوا under root 6 اور upon میں موجود ہے under root 2 پھر into یہاں پہ کیا بچے گا بچوں under root 3 بچے گا اوپر upon میں 2 کٹنے کے بعد کاما اور 2 سے 2 کٹ گیا تو رے جائے گا under root 3 upon under root 2 under root 3 upon under 2 اب انہیں مللپلائی کرنا ہے تو جیسا کہ آپ کو رول پتا ہے یہ فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس پوری رقم کو کیا مالنے A اسے B اس پوری رقم کو C اور یہ پوری ویلیو that is D اب کیا ہوگا دیکھئے yes فارمولا کیا A C minus B D A کو C سے مللپلائی کریں گے پہلے کیا کریں گے بچوں A کو C سے A کو under root 3 upon 2 مللپلائی C C کی جگہ کیا آئے گا under root 3 upon 2 A C minus فارمولے کا پھر ہے B D B کی جگہ ہے under root 6 upon under 2 مللپلائی D D کی value ہے under root 3 upon under root 2 A C minus B D کوما پھر ہے A D plus B C D D تو جب رقمیں مللپلائی ہو رہی ہوں تو ان کو ایک ہی root میں مللپلائی کر کے لکھ سکتے ہیں اس طرح لکھنے میں کوئی عرچ نہیں ہے اس کو یونک کھا جا سکتا ہے 6 مللپلائی by 3 تو root 6 اور root 3 کو ایک ہی root میں مللپلائی کر کے لکھ دیا اور root 2 root 2 سے مللپلائی کر کیا ہو جائے گا root 2 کا square سمجھیں بات کو آپ چاہیں تو اس طرح break it بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کوما اب یہاں root 3 root 3 سے مللپلائی ہوگا تو یہ ہو جائے گا root 3 کا square یہ ایسا ہی سنا x کو x سے مللپلائی کرتے ہیں تو x square ہو جاتا ہے upon میں denominator میں denominator کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیں گے 2 root سے باہر ہے اور یہ 2 root کے اندر ہے تو 2 root 2 اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا plus root 6 کو root 3 سے کرنا ہے تو پھر وہی بات کے ایک ہی root میں ان کو مللپلائی کر کے لکھا جا سکتا ہے اور upon میں کیا موجود ہے بولیں root 2 اور 2 تو 2 لے اور نہ root 2 بعد میں لکھ دیں is that clear اوکے اب اس کو سمبلپلائی کریں تو دیکھیں کیا ہوگا توجہ رہے square سے root کر جاتا ہے سب جانتے ہیں square سے root کر جائے گا یہاں بھی square سے root کر جائے گا یہاں بھی square سے root کر جائے گا تو یہاں بھی square سے root کر جائے گا کار دیجئے تو دیکھیں اب یہ کیا ہو جائے گا تھوڑا سا لیندی کوششن ہے لیکن ہے مزیدار 3 upon 4 اور یہاں دیکھیں کیا ہے 6 multiply 3 root کے اندر ہے کیا اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں توجہ رہے ہیں 6 کے factor بنا لیں 2 multiply by 3 6 کے factor ہوتے ہیں 2 by 3 اور اس کے آگے کیا موجود ہے 3 پہلے سے اور upon میں کیا ہوگا بچوں square سے root کر جائے گا 2 comma یہاں پہ square سے root کر جائے گا تو پر کیا بچے گا 3 upon میں 2 2 under root 2 ساتھ میں ویسے ہی رہ جائے گا 2 under root 2 ساتھ میں ویسے ہی رہ جائے گا پلس وہی کام آپ یہاں پہ کریں under root یہ 6 اس کے factor بنا لیں ہاں 2 multiply by 3 2 3 6 پھر multiply by 7 میں موجود ہے 3 اور upon میں 2 under root 2 کو ویسے ہی جوڑ کے لکھ دیں گے is that clear اب دیکھیں کیا ہوگا تھوڑا سا لیندی کوششن تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے اور solve کرنے کی practice ہو جاتی ہے تو بہت مسائل آسان ہو جاتے ہیں 3 by 3 کا pair بنا root میں ہم جانتے ہیں دو ایک جیسے numbers کا pair بنتا ہے تو ایک number میں سے باہر آ جاتا ہے بطور انصر تو 3 باہر آ جائے گا اور under root میں رہ جائے گا 2 اور upon میں کیا موجود ہے 2 اس کے بعد دیکھیں یہاں کیا ہوگا یہاں 3 upon 2 under root 2 اپنی جگہ رہا پلس اور یہاں بھی 3 by 3 کا pair بن رہا ہے root کے اندر تو بطور انصر ایک نمبر باہر اور under root میں سی بچے گا 2 کیونکہ pair پھر ختم ہو جاتا ہے root میں سے اور upon میں کونے بچو 2 under root 2 اوکے اب دیکھیں کیا کریں گے اب LCM cut subtraction اور یہ بٹے کی جمع اور minus سے اس کو کرنا ہے اپنے solve تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 2 ہے تو سمجھایا تھا ہے کہ denominator کو سیم بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ 4 ہے تو اس 2 کو بھی 4 بنا ہے اس کو 4 بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا یہاں 2 سے multiply کر دیں تو balance کرنے کے لئے اوپر بھی 2 سے کیا کرنا پڑے گا multiply تو دیکھیں کیا ہو جائے گا نظر آرہا ہے یہ سا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا 3 upon 4 minus اب دیکھیں یہ جو 2 باہر والا ہے باہر والا 2 باہر والے 3 سے multiply ہوگا 2 3 6 اور under root میں 2 موجود ہے اور upon میں 2 2 4 پھر کومہ اب دیکھیں یہاں کیا صورتحال یہاں پہ 2 root 2 سیم ہے تو 2 root 2 جو ہے وہ بطور لسیم حاصل ہو جائے گا کیونکہ دونوں سیم ہے تو 2 root 2 ایک دفعہ لکھیں گے ایک دفعہ لکھنے کے بعد دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوگا اس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے 2 under root 2 جو ہے بطور لسیم آ جائے گا 2 سے 2 root 2 2 root 2 سیم ہے یہ بھی سیم ہے تو پر والے نمبر لکھ دیتے ہیں بھی یاد ہے نا بھی ہم نے practice کی تھی تو 3 plus 3 under root 2 رہ جائے گا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ جائے رہے ہیں یہاں پہ 4 اسیم لینا ہے آپ کو یہاں پہ بھی یہی صورتیں آ لیں ایک دفعہ آپ لائن ڈالیں اور یہ 4 سیم ہو گئے تو یہاں پہ 4 جو ہے وہ ایک دفعہ لکھ دیا جائے گا جو solve کرنے کا قائد ہے 4 of 4 سیم کٹ گئے ہو تو پر کیا ہو چاہے گا 3 یہاں پہ 4 of 4 سیم ہے کٹ گئے تو پر جائے گا 6 under root 2 3 under root 2 اور اپن میں موجود ہے 2 under root 2 تو that will be your full and final answer امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا this is the last operation 3, minus 7 کو divide کرنا ہے 3,2 سے تو اسے آپ A مال لیں اور minus 7 کو B اور اس کو C اور اسے D تو A, B divided by C, D جب دو کمپلیکس نمبر A, B, C, D divide ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے A, C, P, D اپن C اس کو A, P, D بس یہ فارمولا آپ یاد رکھیں اور اس کو اپلائی کر دیں آپ پر سولف کرنے کے لیے تو سولوشن کی ہیڈنگ میں لگائیے فارمولا کیا ہے بچوں A, C A کی جگہ کیا ہے 3 ملٹیپلائی C C کی جگہ بھی کیا ہے 3 پلس B, D B کی جگہ مائنس 7 اور D کی جگہ ہے 2 اپن میں کیا ہے C سکوائر پلس D سکوائر تو C کی جگہ تو 3 ہے تو 3 کا سکوائر پلس D سکوائر یعنی 2 کا سکوائر کاما پھر ہے B, C مائنس A, D تو B کی جگہ مائنس 7 C ملٹیپلائی C کی جگہ 3 مائنس A, D A کی جگہ 3 ملٹیپلائی D کی جگہ 2 اور اپن میں C سکوائر پلس D سکوائر یعنی 3 سکوائر اور پلس 2 سکوائر آپ چاہیں تو بریکٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اندر مائنس نہیں ہے اب دیکھیں کیا ہو جائے 3 3 9 یعنی یہاں پر کرنا ہی ہوگا یہ ملٹیپلائی ہوں گے یہ دو نمبر ملٹیپلائی ہوں گے اور یہ نمبر ملٹیپلائی ہوں گے کریں ملٹیپلائی نی تو 3 3 مائنس اپنی آرہ 3 2 6 مائنس دونوں کے ساتھ مائنس ہو تو پلس کر لیتے ہیں تو اکیز اور چھے سب ٹائیس ٹوئنٹی سیوین سائن مائنس کا اور مائنس تھرٹین تو ڈیویجن کا یہ فاملہ تمام اچھی طریقے سے یاد کر لیں آخری پارٹ ہے اس کا دیویجن کا دیکھیں پلیس اس کو ڈیویڈ کرنا 4 5 divided by 2 minus 3 تو اسے اے مال لیں کومی کے پا 5 this is value of b this is value of c and this is value of d یہ فاملہ آپ کے سامنے موجود ہے اس سے آپ نے 9 پارٹ کی دسمہ پارٹ solve ہوگا this is your task یہ آپ کی task ہے اس کو تمام students solve کریں گے thank you very much ملیں کے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا homework complete کر لی